بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کین ٹیپ پبلیشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید پیارے بچوں کلاس فور کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کی کتاب ہونی چاہیے مشک کو حل کرنے کے لیے ریسورس پیک اور چھوٹیوں کے کام کے لیے اور مزید فائدہ حاصل کرنے کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید آج ہم اپنے سبق نمبر پانچ کا تیسرا حصہ پڑھیں گے جس میں ہم حکایات شیخ سادی میں موجود کچھ مزید حکایات پڑھیں گے سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلوم یعنی سلوز کو دیکھتے ہیں آج کا ہمارا پہلا سلو ہے سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل نظم و نصر عبارت کو سمجھ کر پڑھ سکے اور دوسرا اسلو ہے سادہ جملے کی ساخت پر عبور حاصل کر سکے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی حکایت پڑھنے کے بعد یہ سیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج کی ہماری حکایت کا نام ہے تکبر کا انجام تکبر کا انجام یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ کہلاتا ہے تکبر دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اپنے سے حکیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنا یا اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ سمجھنا یہ کہلاتا ہے تکبر اور آپ کا معلوم ہے کہ تکبر کا انجام درست نہیں ہے پڑھتے ہیں حکایات شیخ صادی میں آج کی کہانی اور دیکھتے ہیں کہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اس کہانی سے ہمیں کیا سبق دیا ہے حضرت صادی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بچپن ہی سے مجھے عبادت کا بہت شوق تھا میں اپنے والد محترم کے ساتھ ساری ساری رات جاک کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ایک رات والد صاحب اور میں دونوں عبادت میں مشغول تھے اور ہمارے قریب ہی کچھ لوگ غافل پڑے سو رہے تھے میں نے ان کو دیکھا میں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ اٹھ کر تحجد کے نفر پڑھ لیں والد نے میری یہ بات سنی تو فرمایا بیٹا دوسروں کو کم درجہ خیال کرنے اور ان کی برائی کرنے سے بہتر تھا کہ تو بھی پڑھ کر سو جاتا آپ نے دیکھا کہ کیسے شیخ صادی اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار وہ اور ان کے والد رات کو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور رات کو تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور پاس ہی کچھ لوگ سو رہے تھے تو شیخ صادی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ کیسے غافل پڑے سو رہے ہیں ان سے اتنا نہیں ہوتا کہ اٹھ جائیں اور اللہ کی عبادت کر دیں تو میرے والد نے مجھے فوراں ٹوکا اور کہا کہ دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا اور ان کی برائی کرنا اس سے بہتر تھا کہ آپ بھی سو جاتے لیکن کسی دوسرے مسلمان کی برائی اور اے بیان نہ کرتے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی ہم پڑھیں گے سب سے پہلا لفظ ہے مشغول کیا لفظ ہے مشغول یعنی مصروف دوسرا لفظ ہے کم درجہ کم درجہ یعنی کم تر سمجھنا تو یہ ہے مشکل الفاظ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم نے کبھی تکبر نہیں کرنا تکبر اور غرور ہم نے کبھی غرور نہیں کرنا ہم نے کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو پڑھائی میں زیادہ اچھا ہوں اور یہ پڑھائی میں مجھ سے کم اچھا ہے میں اچھی طرح ہی کھیل کھیل سکتا ہوں یہ اچھی طرح کھیل نہیں کھیل سکتا میرے پاس یونیفارم اچھا ہے اس کے پاس یونیفارم اچھا نہیں ہے میرے جوتے نئے ہیں اس کے جوتے نئے نہیں ہیں تو کسی طرح بھی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا بہتر سمجھنا اور کسی بھی طرح اوروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا یا گھٹیا سمجھنا ہمیں اس بات سے ہمیشہ انکار کرنا ہے بلکہ ہمیں سب کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے اور دوسرا اہم بات جو ہم نے اس سے اس سبق میں سیکھی وہ ہے کہ ہم نے کسی کی برائی بیان نہیں کرنی ہم نے کسی کی برائی کسی کا عید کسی کا گناہ ہم نے کسی اور سے بیان نہیں کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ کسی میں کوئی برائی دیکھ لیں اور آپ جا کر فوراں کسی کی شکایت لگا لیں آپ نے ایسا نہیں کرنا بلکہ اس کی برائی پر پردہ ڈالنا ہے اور دوسرا ہم نے کیسے سیکھا ہم نے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا تو آپ ان دونوں باتوں پر حمل کریں گے very good اب مختصر اور چھوٹی سی دوسری کہانی آج پڑھتے ہیں اور یہ کہانی بھی بہت اندہ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت اچھا سبق بھی پوشیدہ ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کہانی کو پڑھتے ہیں آپ اس کہانی کو غور سے سنیں اور آخر میں آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میں ایک دفعہ عید کے دن اپنے والد کے ساتھ باہر گیا رستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مصروف ہو گیا اور والد کا ساتھ چھوٹ گیا جب کھیل کود سے فارغ ہوا تو خوف اور دہشت سے بے اختیار رونے لگا انہوں نے میرے کان کھینچے اور جڑک کر کہا کہ بے وقوف میں نے تجھے کئی بار سمجھایا ہے کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح روتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے کیسے ایک اور حکایت اور کہانی سنا کر ہمیں ایک بہت اچھا سبق دیا اور وہ سبق اس حکایت کی آخری لائن میں ہے آپ میرے ساتھ مل کر دہرائیں جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ اسی طرح روتے ہیں یعنی ہمیں اپنے والد اپنے والدین اپنے بہن بھائی کا کہا ہمیشہ ماننا ہے اس لیے کہ جو اپنے بڑوں کا بزرگ کا مانا ہے جو آپ سے عمر میں علم میں رتبے میں بڑے ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والدین آپ سے بڑے ہیں وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں تو بچوں آپ نے کبھی بھی اپنے والدین کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے ہمیشہ انہی کی بات ماننی ہے اس لیے کہ جو بڑوں کی بات نہیں مانتے جو بزرگوں کی بات نہیں مانتے وہ روتے رہتے ہیں اور وہ رستے سے بھٹک جاتے ہیں ان سے رستہ گم ہو جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں آپ ہمیشہ خوش رہیں تو اس کا ایک ہی نسخہ ہے اور ایک ہی علاج ہے اور ایک ہی حل ہے وہ کیا ہے بڑوں کی بات ماننا اور بزرگوں کا دامن نہ چھوڑنا تو آپ نے بھی بچوں ہمیشہ اپنے والدین کا اپنے بڑوں کی بات ماننی ہے اور ان کا کہا ماننا ہے چلتے ہیں سمار پیک کی جانب اور یہاں پر ایک اور کہانی پڑھتے ہیں اور نیچے ہم مل کر اس سوال کو بھی حل کرتے ہیں کہانی کیا ہے مصر میں کسی جگہ دو بھائی رہتے تھے ایک نے علم پڑھا اور دوسرا مال جمع کرتا رہا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے والا تو علامہ ہو گیا اور روپیہ جمع کرنے والا شاہی خزانچی بن گیا ایک بار دولت مند نے عالم بھائی کی طرف حکارت سے دیکھ کر کہا ہم تو خزانے کے مالک ہو گئے مگر تم مفلس ہی رہے یعنی غریب ہی رہے عالم بھائی نے کہا بھائی جان میں تو اس حال پر خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے پیغمبروں کی میراس یعنی علم عطا فرمائی ہے مگر آپ ہیں کہ فیرون کی وراست یعنی مصر کی حکومت پر اطرا رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں آپ نے یہ بارت پڑھی اب اس میں سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ہم نے ان سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں پہلا سوال ہے مصر میں رہنے والے دونوں بھائیوں نے کون کون سے پیشے اپنائے ایک بھائی نے علم حاصل کیا اور دوسرے بھائی نے مال جمع کر کے شاہی خزانچی کے پیشے کو اختیار کر لیا دوسرا سوال ہے دولت مند بھائی دوسرے کو حکارت سے کیوں دیکھتا تھا یعنی جس کے پاس مال اور دولت تھی وہ اپنے اس بھائی کو جس کے پاس صرف علم تھا اس کو حکارت سے کیوں دیکھ رہا تھا اس لیے کہ اس کے پاس مال موجود نہیں تھا اس لیے اس کو حکارت سے دیکھ رہا تھا یہ آپ نے جواب ان سطور میں تحریر کرنا ہے عالم کس بات پر خوش تھا یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ان کو پیغمبروں کی مراث یعنی علم عطا فرمائی اور یہ جواب آپ نے بچوں خود لکھنا ہے کہ اس حکایت سے اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا اور سمر پیک کا آج کے گھر کا کام دوسرا گھر کا کام کیا ہے آپ نے یہ کہانی پڑھنی ہے درجبالہ عبارت کو با آواز بلند پڑھیں اور والدین کو سنائیں صرف خود نہیں پڑھنا بلکہ والدین کو سنانا ہے تلفز پر خصوصی توجہ دیں آپ نے اس عبارت سے کیا سیکھا والدین سے توادلہ خیال کریں یعنی ان سے بات چیت کریں یہ آپ نے لکھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس عبارت کو غور سے خود پڑھنا ہے اس کے بعد والدین کو سنانا ہے تاکہ تلفز آپ کے درست ہو جائیں اور اس کے بعد آخر میں آپ نے والدین کو یہ بتانا ہے اور ان سے توادلہ خیال کرنا ہے اور بات چیت کرنی ہے اس پر کہ اس عبارت سے آپ نے کیا سیکھا اور آپ کی ور بک میں جو گھر کا کام دیا گیا ہے مندرجہ زیل جملوں کو درست ترتیب سے لکھیں یعنی آپ کے سامنے کچھ جملے دیئے گئے ہیں لیکن ان جملوں کی ترتیب درست نہیں ہے آپ نے ان جملوں کی ترتیب کو درست کرنا ہے اور صحیح کر کے یہ جملہ نیچے موجود سطور میں یہاں آپ نے تحریر کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر سوال نمبر پانچ کرنے کو کرتا اللہ پسند ہے رحم والوں اب یہ جملہ ایسا ہے جس سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور اس جملے کی ترتیب بھی درست نہیں ہے آپ نے اس جملے کی ترتیب درست کرنی ہے کہ اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آپ نے ایسے ترتیب سے یہ جملہ اور جتنی بھی جملے یہاں موجود ہیں ان کو نیچے موجود سطور میں تحریر کرنا ہے اور یہ آپ کی ورگ وک میں گھر کا کام ہے تو آج کا سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا اگلے سبق میں کچھ مزید حقایات پڑھیں گے اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے اس میں آپ نے کوئی سستی اور کاہلی نہیں دکھانی اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محنت میں عظمت ہے اور بلندی کو وہی چھوتا ہے جو ان مشکل حالات میں بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی کام مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے والدین سے یا گھر کے بڑوں سے مدد بھی لے سکتے ہیں اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ